تھوڑا سا وہ ایشو آجاتا ہے ایک دو مائنورٹیز کا جیسے کہ قادیانی ہے ان کا ایشو آجاتا ہے یہ تھوڑے سے ابھی بھی بحث سلم و بحث اس کے اوپر چل رہے ہیں اس پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے دیکھو قادیانی جو دیکھو پاکستان کے آئین میں ان کو بھی تو مائنورٹی کا حق دیا رہا ہے ختم نمبوت کا جو سلسلہ جو مسئلہ حل ہوا تھا تو اس کو بھی حق دیا ہوا ہے غیر مسلم بلکل ان کا حق ہے مائنورٹی ہے ان کا بھی حق ہے کوئی اپنی عبادت گاہو میں جائیں بلکل کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں ہے برابری کا حق ہے اور الحمدللہ پاکستان میرا خیال ہے واحد ملک ہے جس میں جتنی بھی مذہب سے تعلق رہنے والی کمیونٹی رہتی ہیں انہوں نے برابری کا حقوق ہے اس میں کوئی کسی قسم کے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ جتنا مذہبی ازادی پاکستان میں شاید کسی دوسرے ملک میں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ میں صدر صاحب یہ جو ہمارے پاکستانی قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں اس لئے میں پوچھ رہا تھا کہ کیونکہ باقی مسائل تو سارے ہو گئے ہیں اس پر ابھی بھی تھوڑی سی بحث رہتی ہے اور یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ہمارے دستور میں یہ فائنل ہو چکے وہ ایک مائنورٹی ہے اور ان کی مائنورٹی کے حقوق ان کو بھی حاصل ہیں اور کسی کو روکنا نہیں چاہیے روکنا نہیں چاہیے اور اسی حوالے سے دیکھو ان کی نمائنگی اسیمبلی میں بھی باقاعدہ پہلے جو وہ آتے تھے اور سیٹ بھی مختص تھی ان کے لئے ریزرف سیٹ پر آتے تھے اب بھی جو غیر مسلم کے لئے دس سیٹیں قومی اسیمبلی میں ریزرف سیٹیں ہیں چار سینٹ میں چودن تو یہ پارلیمنٹ میں ہوگی صوبائی جو اسیمبلی ہیں ان میں بھی سیٹیں ہیں اور اسی طریقے سے نچلی صدہ تک جو لوکل کانسل وہاں پر بھی ہے تو یہ سارے جو سسٹم اسی لئے ہے مطلعہ ایک جمہوری سسٹم ہے ہاں سب کی رائٹس پریزرنٹ ہے ہم سب کی رائٹس کا حقوق کا خیال رکھا گیا ہے